مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَا بَحَدٍ مِّدْ دِجَالِكُمْ میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے اگر علماءِ کرام نہ ہو تو نقصان کیا نکلتا ہے صرف ایک واقعہ ذہن میں رکھے انیس سو تہتر کی تحریک چلی ہے ختمِ نبوت کی لوگوں نے دبانے کی کوشش کی ہے ہزاروں فراد اس پر جامع شہادت نوش کر دے ہیں بل آخر وہ دور آیا انیس سو چھتر میں سمری میں بیدان سجا ہے ایک طرح مفتی محمود خائدِ جمعیت خائدِ علماءِ دیوبن ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتِ نازل فرمائے اور ایک طرف سامنے دیکھو تو بے ایمان یہ مرزا ناصر یہ مرز غلام آمد قادیانی کے چیلے ادھر سے جنگ لنے کے لئے وہ آئے آپ استدلال پر تاجب کریں گے مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَا بَحَدٍ مِّدْ رِجَالِكُمْ مفتی محمود صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ دیکھو اس آیت سے پتا چلتا ہے حضور آخری نبی ہے تو مرزا قادیانی نبی کیسے بنتا ہے اس کی دلیل سنو وہ کہلے کہ مفتی صاحب یہ دلیل تمہاری نہیں ہے یہ دلیل تو میری ہے کیونکہ قرآنِ کریم نے کہا مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَا بَحَدٍ مِّدْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِدْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَّ مَنَّ بِيِّنَا آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں خاتم کا معنی مہر آتا ہے ہم بھی خاتم کا معنی مہر کرتے ہیں تم خاتم کا معنی مہر کرو اس کا معنی کہ حضور نبیوں کی مہر ہے جن پہ مہر لگے گی وہ نبی بن جائے گا اس میں یہ تو نہیں کہا کہ پہلے نبیوں پر مہر ہے اور بعد مہر لگ سکتی ہی نہیں ہے یہ تو ہماری دلیلت تمہاری کیسے ہے مفتی محمود فرمانے لگے مجھے یہ بتا یہ قرآن کی آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے غزر نے کہا جی نہیں مفتی محمود فرمانے لگے تو جس نبی پہ آیت نازل ہوئی ہے اسی نبی سے آیت کا ترجمہ پوچھ لیتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا خاتم النبیین آیت پڑھ دے نبی سے اس کا معنی مہر کر دے میں تیری بات مان لیتا ہوں میں خاتم النبیین آیت پڑھ گئے نبی سے اس کا معنی آخری کر دیتا ہوں تو میری بات مان لے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بادی یہ لا نبی بادی خاتم النبیین کی تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی ہے ہم اگر لفظ نبی سے لیتے ہیں تو مانا نبی سے لے لیتے ہیں تو لفظ نبی سے لے کے مانا قادیان کا نہ لینا تو مانا بھی نبی والا لینا تو پھر تو استدلال پیش کر دے اس کا مرز ناصر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اب دیکھو نبوت کی جگہ پہ کام کرنے والے علماء ہے پہلے نبی نے آیات پہ کھولا ہے اب مسئلہ پیش آجے تو کون کھولیں گے علماء لیکن نبی کے علوم کی روشری میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ سکتے ہر یہی دنیا میں جگڑا ہے مرز قادیانی کو دیکھو وہ کہتا ہے آیت نبی سے لیں گے مانا قادیان سے لیں گے علامہ مت پرویز کہتا ہے ہم لفظ نبی سے لیں گے اور مانا لہور سے لیں گے ڈاکٹر زاکر نیک کہتا ہے ہم لفظ نبی سے لیں گے اور مانا بمبئی سے لیں گے کچھ لوگ یہاں بھی کہتے ہیں لفظ نبی سے لیں گے مانا پنج پیر سے لیں گے ہم نے کہا نا لفظ بھی نبی سے مانا بھی نبی سے لفظ بھی نبی سے مانا بھی یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے لفظ کس سے لیں گے نبی سے اور مانا کس سے لیں گے نبی سے یہ معاملہ ہو تو پھر تو جگڑا ہی کوئی نہیں ہے نا جگڑا تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے بعد علماء کو بھی مانتے ہیں نبوت اجتحاد یہ دو اصول ہدایت ہیں نبی کو چھوڑے تب گمراہی ہے اور نبی کے الفاظ کا معنی خود کرے تب گمراہی ہے خود نہ کرے نبوت کے الفاظ کا معنی علماء سے پوچھیں پھر کبھی بھی جگڑا نہیں ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے